عمران خان کو نہ اہل کر دیا گیا ہے لیکن عمران خان کی کہانی پاکستان کی عوام کو بتانا انتہائی ضروری ہے کہ عمران خان اس سے پہلے کتنی بار کتنی بڑی بڑی شکستیں دیکھ چکے ہیں مگر اس کے بعد بھی کامیابی ان کا مقدر تھیری تھی 25 اپریل 1996 کو عمران خان نے پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھی تھی اور اس وقت عمران خان کا نعرہ تھا ان کا نعرہ کیا تھا انصاف انسانیت اور خودداری ان تین باتوں کے اوپر انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھی اور اس کے بعد وہ الیکشن کے اندر سیاست کے اندر قود پڑے اور پاکستان کے بہت سارے حلقوں سے الیکشن لڑتے رہے عمران خان نے 1997 میں الیکشن میں حصہ لیا سات سیٹوں کے اوپر وہ نامزت تھے اور سات سیٹوں کے اوپر انہوں نے جو امیدوار بنے الیکشن لڑنے کا تو ان میں سے وہ تمام کی تمام سیٹوں کے اندر ہار گئے پھر 2002 میں عمران خان نے چار حلقوں سے الیکشن لڑا تھا اور ان چار حلقوں میں سے تین وے وہ ناکام ہو گئے تھے اور صرف میاں والی میں ہی عمران خان کے مقدر کے اندر جیت آئی تھی اس کے بعد 2008 آیا اور 2008 کے اندر پاکستان تحریک انصاف یعنی عمران خان نے الیکشن کا مکمل دور پر بائیک آٹ کر دیا تھا پھر 2013 میں وہ چار سیٹوں کے اوپر کھڑے ہوئے اور لاہور کے علاوہ باقی تین سیٹوں کے اوپر انہیں کامیابی ملی تھی پھر 2018 میں وہ پانچ حلقوں سے الیکشن لڑے اور پانچ کے پانچ حلقوں میں ہی عمران خان نے اپنے تمام تر مخالفین کو پچھاڑ دیا اور جیت ان کے پانچ کے پانچ حلقوں میں ان کا مقدر بنی 2022 میں یعنی کہ کچھ عرصہ پہلے عمران خان سات حلقوں میں زمنی الیکشن کے لیے کھڑے ہوئے اور ان میں سے چھ سیٹوں کے اوپر عمران خان نے جیت اپنے نام کر لی ان سب کہانیوں کے اندر ان سب باتوں کے اندر اس ساری تاریخ کے اندر جو پاکستانی قوم کو سننے کو سمجھنے کو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر عمران خان جیسا شخص بار بار ہارنے کے بعد بار بار گرنے کے بعد بار بار ٹھوکر کھانے کے بعد گرا نہیں ہے رکا نہیں ہے جھکا نہیں ہے بریک نہیں ماری ہے اس نے کسی کے ساتھ کمپروائز نہیں کیا ہے کوئی سمجھوتا نہیں کیا ہے اس نے اپنی جیت کو یا ہار کو فراموش نہیں کیا ان سے سبق لیتا ہوا وہ آج اس مقام پر پہنچا ہے کہ پورے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پورے پاکستان کی سیاسی جماعتیں پورے پاکستان کے معافیات پورے پاکستان کے بڑے بڑے ادارے پورے پاکستان کے طاقتور ترین لوگ عمران خان کے خلاف متحد ہو چکے ہیں اور عمران خان کو ختم کرنے کے لیے عمران خان کی کہانی بند کرنے کے لیے وہ اب اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ ایک ایسا کیس یعنی کہ توشہ خانہ کا کیس جس کے اندر کوئی بات ہی نہیں بنتی تھی اس کے اندر عمران خان کو نہ اہل کر دیا گیا ہے عمران خان کی کہانی کو جو لوگ انڈ سمجھ رہے ہیں جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں عمران خان کی سیاست ختم ہو گئی ہے جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں عمران خان کا صفابند ہو گیا ہے جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں عمران خان کا چپٹر کلوز ہو گیا ہے تو وہ اپنی غلط فہمی کو دور کر لیں کیونکہ یہی اداری ہیں جن کو آپ دیکھیں گے کہ کچھ عرصے بعد جب ان کے اندر پاکستان تحریک انصاف اپنے کیسز لے کر جائے گی عمران خان کی نا اہلی کے خلاف جب یہ لوگ چلیں گے تو پھر انہی اداروں کے اندر جو ریفرنسز دیے جائیں گے انہی اداروں کے اندر جو ثبوت دیے جائیں گے ان ثبوتوں کی بنیاد پر انشاءاللہ عمران خان ایک مرتبہ پھر سے اہل ہو جائیں گے اور الیکشن لڑنے کی ان کو اجازت دے دی جائے گی آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا عمران خان نا اہل ہے یا وہ پاکستانی قوم کا حقیقی لیڈر ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کیونکہ عمران خان ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ پوری قوم کھڑی ہے تو اگر آپ بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ عمران خان سے محبت کرنے والوں کو پتا چلے کہ انہوں نے عمران خان کے نا اہل ہونے پر گھبرانہ نہیں ہے عمران خان اس سے پہلے بھی بہت بڑی بڑی مشکلات کو فیس کر چکا ہے اور پھر ان میں سے کامیابی سے نکل بھی چکا ہے